ملکہ وزیر آزم آج بھی ٹریننگ پر ہے بلاول بھٹو کا عمران خان پر تنزیہ وار بولے اگر تیاری نہیں تھی تو خیبر پکتوں خواہمیں کیا کر رہے تھے حکومتی نالائکی کا بوج عوام اٹھا رہے ہیں آپ کچھ نہیں کر سکتے تو استیفہ دیں اور گھر جائے احسن اقبال نے وزیر آزم کو ہٹلر قرار دے دیا کہتے ہیں عمران خان ملک کی تباہی کے ذمہ دار ہیں کولس کو مخالفین کو کچھلنے کے لیے استعمال کر رہے ہیں ان کی تقریر نے ثابت کر دیا وہ اداروں کو متنازع بنانا چاہتے ہیں رانہ سناؤلا بولین آہل حکمرانوں کا ٹولہ ملک پر مسلط کیا گیا استیفہ کس کو جمع کر آئے بحث شڑ گئی مرتضی جعوید عباسی اور محمد سجاد نے قومی اسمبلی سیکریٹریٹ کو استیفہ پھیج دیئے حسد کیسر نے تصدیق کے لیے دونوں کو بلالیا مریم اورنگیب نے اسمبلی سیکریٹریٹ کا مراصلہ جھوٹا قرار دے دیا کہتی ہیں دونوں رہنموں نے استیفہ پادی صدور کو جمع کر آئے ہیں مردم شماری پر سندھ اور وفاق آمنے سامنے صوبائی حکومت نے وفاقی حکومت کا فیصلہ مفترض کر دیا دو ہزار سترہ کی مردم شماری منظور نہیں منظوری دینا وفاقی کابینہ کا اختیار نہیں سندھ کابینہ نے واضح کر دیا مردم شماری نے حکومت سے الہدی کا اندیہ دے دیا خالد مقبول صدیقی کہتے ہیں مردم شماری ہمارے لیے زندگی اور موت کے مسئلے سے بڑھ کر ہے مردم شماری کی تحقیقات کے لیے جوڈیشل کمیشن بنایا جائے وفاق نے ہمارا ایک بھی مطالبہ نہیں مانا حکومت سے رہ کر احتجاز نہیں کر سکتے حکومت سے الگ ہونے کا آپشن ہے وزیر کالون فروغ نسیم نے کراچی میں مردم شماری دوبارہ کروانے کا مطالبہ کر دیا بولے مردم شماری کے نتائج متنازع ہیں آنکھوں سے بھی کراچی کے آبادی زیادہ نظر آتے ہیں حکومت سے الہبگی کا فیصلہ پارٹی کرے گی تحدہ حکومت کی اتحادی ہے ناراض نہیں ہوگی شیخ رشید کو پورا یقین وزیر داخلہ نے مولانا فضل رحمان کو فساد کی اصل جڑ قرار دے دیا کہتے ہیں مولانا ملکی حالات پر رحم کریں پیپلز پارٹی سینٹ الیکشن میں حصہ لے گی نواز شریف کے پاسپورٹ اور ویزا ختم ہونے کا پتا نہیں فنکشنل لی کے وفد کی شہباز شریف سے جیل میں ملاقات اپوزیشن لیڈر کو پیر پگاڑا کا پیغام پہنچایا محمد علی دورانی کا کہنا ہے شہباز شریف کو ٹریک ٹو ڈائلوگ کی تجویز دے دی ڈائلوگ سب کے حق میں ہے حالات کا تقاضہ ہے مذاکرات سے معاملات حل ہو تکراؤں کی برس سے آگ لگی تو سب جلیں گے شہباز شریف سمیت امام ارکان کو رہا کیا جانا چاہیے عاصف زرداری کا مولانا فضل رحمان کو ٹیلی فون سیاسی صورتحال اور حکومت مخالف تحریک کے حوالے سے بات چی سابق صدر نے مولانا کو گھڑی خدا بک جلسے میں شرکت کی دعوت دے دی وزیراعظم عمران خان سے آرمی چیف جنرل کمرزاوید بازبہ کی ملاقات ملکی سیکیورٹی صورتحال پر تبادلے خیال ایلو سی پر حالی آب ہر پیجاریت پر بھی بات چی گھی اور کوکنگ آئل پر مہنگائی کا تڑکہ یوٹیلیٹس ٹوٹس پر گھی اور کوکنگ آئل کی قیمتوں میں اضافہ گھی 43 روپے اور خردنی تیل 17 روپے فی لیچر تک مہنگا نوٹیفیکیشن جاری چھ ماہ کے دوران ایک روز میں کرونا سے ریکارڈ 111 امبات ملک میں حلاقتوں کی تعداد 9668 ہو گئی 24 گھنٹے میں 256 افراد میں وائلس کی تصدیق ہسپٹلز میں 2878 افراد زیرے لاز 339 مریز 20 لیٹرز پر کیا کراچی میں کرونا کی نئی شکل آ گئی اتاور رحمان کی مانے یا فیصل سلطان کی دونوں حکومتی اتداروں کے الگ الگ بیانات سے عوام میں تشویش کی لہر دوڑ گئی اتاور رحمان نے کراچی میں نئی لہر آنے کا دعویٰ کر دیا موہبن خصوصی فیصل سلطان لا علم نکلے سندھ حکومت کا کراچی والوں کے لیے تحفہ بلاول بھٹو نے ملیر ایکسپریس وے کا سنگی بنیاد رکھ دیا 49.4 کلومیٹر طویل سڑک پر 27 ارب روپے لاغت آئے کی وزیر اعلیٰ سندھ کا کہنا ہے کراچی میں ٹرافک کے مسائل کم ہندے میجر جنرل افتخار حسن چودری نے ڈی جی رینجر سندھ کا چارج سنبھا لیا میجر جنرل عمر احمد بخاری نے چارج نئے ڈی جی کے سپورٹ کیا رینجرز ہیڈگوارٹرز میں کمان کی منتقلی کی پربکار تقریب ہوئی حرام اجزاء پر مشتمل کرونا ویکسین کا مسلمانوں کے لیے استعمال جائز قرار عمراتی فتحہ کانسل نے ویکسین کے استعمال کی منطوری رہ دی کانسل کے چیئرمن کا کہنا ہے کہ حرام لیکوٹ کو دوا سمجھا جائے کھانا نہیں زندگیاں بچانے کے لیے اس کے سوا کوئی چارہ نہیں کامیاب ادکار ہر دل عزیز میزبان سٹیج کے جان ملک کے لیجنڈ اور ہر دل عزیز ورسٹائل فنکار موین اختر آج زندہ ہوتے تو سترمی سالگیرہ مناتے فن کے اعتراف نے صدارتی تمغا حسن کار کردگی سے بھی نوازا کیا